میں نائکہ نہیں ہوں آپ ہی میں ویسے کام کرتی ہوں گندہ کام کروائیتی ہے ان کے پاس پانچ چھے لڑکی ہیں یہ جو میڈم نے چھوٹے لڑکوں کو خراب کر رہی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ان کو بیلا رہی ہیں بچوں کو اس نے کہا کہ اس طرح کے یہ لڑکی میں آپ کے ساتھ بیجتی ہوں آپ مجھے پیسے دے دو اے بی بی اس جے گاہ کے ساتھ بات کر رہی تھے ہم نے نہیں چھوڑا اس کو چالی پنتالیس سال ہے چالیس پنتالیس سال ہے کب سے یہ کم اے بجیت نے ہو گیا نتن چار ماہ ہو گیا بھاگے کیوں آن تم تو صحیح تھی اسلام علیکم ناظرین دیکھو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ مرزا خوش آمدید کہوں گے اس پروگرام میں ناظرین آپ چلیں میں پروگرام کے انٹروں میں کچھ نہیں کہوں گی صرف لائیو نظارہ دکھائیں گے اور یہاں کی عوام دکھائیں گے کہ یہاں کی عوام یہاں کے لوگوں سے یہاں کی خواتین سے کتنا تانگ ہے فرسٹریشن کا شکار ہے آپ کام بھی وہ خود کرتے ہیں لیکن وہ ان خواتین سے اس قدر ایریٹیٹ ہوئے ہیں اس قدر ان کے زد میں آئے ہیں کہ آپ کو خود بتائیں گے عوام کیا کہتی ہے وہ خواتین کیا ہم نے مجبوری بتاتی ہیں چلیے میرے ساتھ اس کے بارے میں میں پوچھتا ہوں یہ جو میڈم نے مجھے اس نے کہے دیا کل چھوٹے بچے تھے ناظرین کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا ابھی آئے تھے اوپر گلگت سے ان کا آکر پینسے ان کا چھین لیا اور ادھر لے کے وہ روم چلے گئی تھی لڑکی کو لے کے ادھر راستے میں پلیس گندہ کام کروایتی ہے جو بچے آتے ہیں لڑکے آتے ہیں ان کے پیسے ہاں سب کی پیسے بھی کھینٹے ہیں کل ہم ہم سے خود سات ہزار پیسے نے چھین لیا ہے جی میں مستر آئی نا یہ چھوڑے لڑکوں کو خراب کر رہی ہیں یہاں پر بیٹھ کے ان کو بیلا رہی ہیں بچوں کو کس کس عمر کے بچے بچے کچھ پندرہ سال کے ہیں کچھ سولہ سال کے کچھ اٹھارہ سال کے ہیں سولہ ستارہ سال کے ہیں اس سے زیادہ کوئی بچے نہیں ہے اور کل اس نے ہمارے ساتھ اس طرح کھلوار کیا ہے پانچھ داریس نے لے لیا ہے پیچھے سے پیلیس کو کال کر اس نے کہا کہ اس طرح کے یہ لڑکی میں آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں آپ آپ مجھے پیسے دے دو تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ادھر راستے میں ادھر گئے تھے یہ پھول کے نیچے گئے تھے وہ تھانے کے سامنے پیلیس اس نے اٹھایا ہے اور موبائل کی لوکیشن بھی آن تھی ان کی ان کے ان کے ساتھ رائبت ہے تھی آپ میں سے کون کون تھا ایک میں تھا ایک یہ تھا شاکر اور ایک یہ فرمان خود لڑکی ڈیل کی یہ ہے اس نے بیجی ہے کسی دوسرے کے ساتھ بھی ان کے پاس کتنی لڑکیاں ان کے پاس پانچ چھے لڑکیاں ہر عمر کی لڑکیاں ہر عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ہاں بولو کہاں سے آئی ہو یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہو یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں نہیں آپی میں لڑکیاں سپلائی نہیں ہے نہیں غلط بات ہے کیا گام کرتی ہو میں ویسے بیٹھی ہو وہ کہہ رہی ہے میں ویسے بیٹھی ہو وہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے ابھی بھی اس جے گاہ کے ساتھ بات کر رہی تھے ہم نے نہیں چھوڑا اس کو اگر یہ یہ نہیں کرتی ہے نہیں تین بجے تک یہاں کیوں کھڑی ہے کیا کر رہی ہے یہ یہاں پہ ہاں میں نیکہ نہیں ہوں آپی میں ویسے کام کرتی ہوں ٹھیک ہے خود غلط کام کرتی جی کیا عمر ہے تمہاری ہاں چالی پنتالیس سال ہے چالی پنتالیس سال ہے کب سے یہ کام کرتی ہے اہ باجی اتنے ہو گئے انتن چار ماہ ہو گئے اس سے پہلے کیسے کھا رہی تھی اس سے پہلے روٹی دے رہا تھا اللہ ہاں جی اللہ پر یقین تھا تھوڑی پریشانی بن گی اس ویان تو اس وجہ سے جسم بیشنا شروع ہو گئی کوئی اور راستہ نہیں نہیں کروں گی کوٹھیوں میں کام نہیں کروں گی اور نہیں کروں گی بھیگ نہیں مانگ سکتی اور نہیں کروں گی میں نظرین رات کا یہ ٹائم ہے میں اس بھائی کی بات کو بڑا کر رہی ہوں تین بچ کے اٹھارہ منٹ ہے ایک اکیلی اور ازاد میرے ساتھ چھے لوگ ہیں جو میری سیکیورٹی کرنے کے لیے میں اکیلی نہیں ہوں مینز کہ میں اگر اپنا کام کر رہی ہوں اپنے آپ کو سکیور کر کے کام کر رہی ہوں اس وجہ سے کہ یہ معاشرہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں یہاں کلی بیٹھی ہوں کس وجہ سے بیٹھی ہوں دوسری آنٹی سے بات کرتے ہیں آنٹی آنٹی نے نینا بہت کوئی سرویس کی ہے اور بھاگنے کی کوشش کی ہے دیکھیں آپ آ تو کہیں ہیں بیٹیو میں کیا کام کرتی ہیں بس کوئی نہیں یہاں پہ کیوں بیٹھیں ویسا ہی گرمی دی وجہ ابھی یہ میں ناکاب ہٹاؤ پھر کلیر ہو جائے گا کہ اپنی برائی چھپانے کے لیے موہ چھپا رہی ہیں اور میں اپنی اچھائی دکھانے کے لیے موہ دکھا رہی ہوں کہ اس وقت میں کام کر رہی ہوں اگر آپ سچی ہیں تو موہ کیوں چھپا رہی ہیں نہیں کہ آپ کو اگر کوئی دیکھ لے گا آپ تو گومنے پھرنے آئے ہیں آپ تو ہوا تھنڈی ہوا لینے آئے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے باہر آئے ہیں تو موہ چھپانے کی کیا سرور رہت ہے بیسے ہی چھپا رہی ہیں بیسے ہی چھپا رہی ہیں یہاں پر کموں پیش ناظرین جس جگہ میں ٹھہری میں ہوں یہاں پر ہاؤسٹل ہیں ہاؤسٹل ہیں یہاں پر اور یہاں پر ٹین ایجر لڑکے ہیں لڑکے جو باہر سے آتے ہیں یہاں سٹیڈیز کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے نوکرییں کرنے کے لیے یہ خاتین ان کو بہلاتی ہیں ان کے برین واش کرتی ہیں یہ پیسے لیتی ہے پیسے چھن لیتے ہیں یہاں سے ڈیل کرتی ہیں یہاں سے ڈیل کر کے کسٹمر یہ لے کے جاتی ہیں اس کے بعد پھر پولیس والوں کو انفارم کرتی ہیں کہ ہم وہاں سے جا رہے ہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے ان کو شور دیتی ہے آپ کی جیب خالی خالی ہوتا ہے اس طرح ہے میم کی یہ یہاں پہ نائد ہم چیز طرح کریں گے یہ کام ادھر آئے کہ ہمارے سامنے آکے ہم ادھر کام کرتے ہیں ہوتلوں پہ سامنے آکے بلا رہی ہیں آپ کو ویسے کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہوتلوں پہ ویٹرینگ کرتی ہیں یا میند مزدوری اور وہیں پیسہ گھر والے منتظر ہوتے ہیں ان کو دینے کی بجائے آپ ان لوگوں بلکل گھر کو بیجنے کے بجائے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور سامنے آکے یہ نہیں چھوڑتی ہے ہمیں اس طرح بیلا رہی ہیں ہمیں اچھا معاملہ تھی میں نے خود دیکھا میں آگے رہی کر رہا ہوں میں ان کے پاس آکے بیٹھا ہوں میں نے ان سے بلایا بھی نہیں کچھ ہی میں آگے پاس بیٹھا ہوں یہ عورت وہ اتنی گندی گالی ہیں یہ جو لڑکے بیٹھے ہو تھے اتنی گندی گالی ہیں دے رہی تھی کہ بول رہی تھی کہ میں اپنے کپڑے بھار رکے ہمیں تھانے چلے جانا ہے یہ کیسی عورت ہے میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس ویڈیو مکمل آپ کی پڑی ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح وہ بھاگی ہے خاتون اور دیکھیں جب کوئی انسان غلط ہوتے تو موہ چھپاتا پھرتے اور جب صحیح ہوتے تو اس کو موہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہاں کی عوام ان لوگوں سے کتنی تانگ ہے یہاں کے بچے لڑکے جو یہاں ہوسٹل ہوسٹل میں رہتے ہیں انہوں نے جینا محال کیا ہے کیوں بھاگی ہو بھاگی کیوں ہو تم تو صحیح تھی ناظرین سارے ثبوت آپ نے دیکھے یہاں پر کس طرح ہم لوگ آپ اس پوشے کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں برائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ عوام جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور کچھ جو ہے اس برائی کو فروغ دینے کے لیے ہم لوگوں کو بھی ہمارے کام میں بھی مداخلہ دے رہی ہے حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں فی امان اللہ